دوستو ائرپورٹ عام انسان کے لیے سفر کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جس سے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتا ہے لیکن کسی فلائٹ کی خرابی کے باعث ائرپورٹ پر رکنا پڑ جائے تو لوگ کچھ ہی گھنٹوں میں بیزار ہو جاتے ہیں آج جس شخص کی کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ شخص ایک یا دو دن نہیں بلکہ سات مہینے تک ملیشیا کے ائرپورٹ پر فسا رہا اس کا نام حسن الکنتار ہے یہ آدمی سیریا یعنی شام میں پہلا ہوا تھا اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے دو در چھے سے جب حسن سیریا میں آرمی کی ٹریننگ لے رہا تھا اسی دوران دبائی سے اسے مارکٹنگ مینجر کی ایک جوب آفر ہوتی ہے تو یہ اپنی ٹریننگ درمیان میں ہی چھوڑ کر سیریا سے دبائی چلا گیا یہ آدمی اپنی نوگری سے اچھا خاصا گزر بسر کر رہا تھا جب دوہزار گیارہ میں سیریا یعنی شام میں جنگ کا آغاز ہوا تو دبائی میں اس کے ورک بیزے کی میاد ختم ہو گئے لیکن دبائی گورنمنٹ اس کو دوبارہ ورک بیزہ دینا نہیں چاہتی تھی بلکہ اس کو واپس سیریا ڈپورٹ کرنے والی تھی لیکن حسن سیریا واپس نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اپنی جنگ کی ٹریننگ پر دوری چھوڑ کر آیا تھا اسی وجہ سے اسے ڈر تھا کہ اگر یہ واپس اپنے ملک گیا تو اسے گرفتار کر کے جنگ میں حصہ لینے کے لیے بھیج دیا جائے گا اس نے ترکی کمبورڈیا اور ملیشیا جیسے ملکوں سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے ملک آنے کی اجازت دے دیں تب ہی ملیشیا نے اس کو اپنے ملک آنے کی اجازت دے دی مگر دوستو جب یہ کوالا لمپور اپ ائرپورٹ پر پہنچا تو اس کو وہیں روک لیا گیا اسے یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی یہ لگاتار سب سے منت سماجت کرتا رہا لیکن اسے باہر جانے نہیں دیا گیا بلکہ اس کو اسی ائرپورٹ پر ایک سیرین رفوجی کے طور پر رکھ لیا گیا دوستو اس کو ائرپورٹ سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اور یہ ائرپورٹ پر بھی کوئی کام نہیں کر سکتا تھا یعنی اب یہ آدمی اس ائرپورٹ پر مکمل طور پر فنس چکا تھا اب اس کے پاس واپس سیرین جانے کے علاوہ کوئی دوسری اپشن نہیں تھی لیکن یہ آدمی واپس سیرین جانا نہیں چاہتا تھا اس کے پاس تھوڑے بہت جو پیسے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے یہ آدمی شدید پریشان تھا اور اسی پریشانی میں ایک مہینہ گزر گیا اس شخص نے بڑی مشکل سے ایک مہینہ ائرپورٹ کی سیڑھیوں کے نیچے گزار دیا ائرپورٹ پر کام کرنے والے لوگ اسے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیتے جس سے یہ اپنا پیٹ بھر لیتا تھا مگر یہ یہاں بہت تکلیف میں رہ رہا تھا رات ہوتی تو یہ آدمی زمین پر ایک چادر بچھا کر سو جاتا تھا دوستو صبح ہونے پر یہ ادھر ادھر بیٹھ کر اپنا وقت گزارتا ایک دن اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی آباد دنیا تک منچاؤں اور اسی طرح شاید اس سے کوئی راستہ نکل آئے اس نے اپنے موبائل فون کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا یہ آدمی ہر روز فیس بک پر اپنی ویڈیوز پوسٹ کرنے لگا اور لوگوں کو بتانے لگا کہ یہ کیوں کوالالنپور کے ائرپورٹ پر ایک مہینے سے پھسا ہوا ہے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پر حسن کی کہانی مشہور ہونے لگی پوری دنیا سے لوگ ہر روز اسے ہمدردی کے پیغامات بیجنے لگے یہ اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ لوگ اسے جب بھی دیکھتے تو کبھی کافی اور کبھی کھانے کھانے کو دے دیا کرتے تھے لیکن دوستو یہ بات یہاں رکنے والی نہیں تھی سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس کے لیے بہت آواز اٹھائی جس کی وجہ سے نیوز چینل اور اخبارات میں بھی اس کی کہانی سامنے آنے لگی دنیا بھر سے صحافی حسن کا انٹرویو کرنے ائرپورٹ پر آنا شروع ہو گئے دنیا کے ہر کونے سے لوگ اس کی مدد کے لیے آواز اٹھا رہے تھے دوستو ایک رات جب حسن اسی ائرپورٹ پر سو رہا تھا تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور اسے جیل میں بھی دیا گیا اس سے اس کا موبائل تک چھین لیا گیا جب کچھ دنوں تک اس کی کوئی بھی فیس بک پر ویڈیو سامنے نہیں آئی تو لوگوں نے اس پر بھی کوہرام مچا دیا جس کی وجہ سے ملیشین اٹھولٹیز کو مجبوراً اسے چھوڑنا پڑا دوستو اس کہانی میں اب ایک عورت داغل ہوتی ہے اس کا نام لوری کوپر ہے یہ عورت کینیڈا میں رہتی ہے اور حسن کے ساتھ رابطے میں تھی اس عورت کی وجہ سے اس کہانی کو ایک نیا موڑ ملا لوری کوپر نے قانونی طور پر حسن الکنتار کو اڈاپٹ کرنے کے کاغذات ملیشیا امبیسے میں جمع کروا دیئے یہ عورت اسے اڈاپٹ کر کے کینیڈا بلوانا چاہتی تھی دوستو یہ پروسیجر بہت لمبا تھا لیکن چونکہ حسن کی کہانی بہت مشہور ہو چکی تھی تو جو کام اٹھائیس مہینوں میں ہونا تھا وہ کام صرف دو مہینوں میں ہو گیا اور آخر کار سات مہینے کے بعد کولالمپور کے اس ائرپٹ فسے رہنے کے بعد حسن الکنتار یہاں سے کینیڈا کی طرف روانہ ہو گیا دوستو آج حسن کینیڈا میں رہتا ہے اس کے پاس ایک گھر اور نوکری بھی ہے اس سے زیادہ اسے اور کچھ نہیں چاہیے آج حسن کینیڈا میں رہ کر دنیا بھر میں فسے مصیبت زیادہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اس نے اپنی زندگی پر ایک کتاب بھی لکھ کیا جس کا نام مین ایڈ ڈا ائرپوٹ ہے جس میں اس نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کیسے سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی دوستو کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور انسٹاگرام کا لینک ڈسکرپشن میں ہے آپ لوگ مجھے انسٹا پر بھی فولو کر سکتے ہیں موسیقی